بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسول کریم اما بعد ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ دعای گنجل عرش پڑھنا کیسا ہے؟ دعای گنجل عرش کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ دعای گنجل عرش کے تعلق سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دعای گنجل عرش یہ جو دعا ہے یہ کسی قرآن یا حدیث سے ثابت نہیں ہے البتہ اس کو اگر پڑھنا چاہے تو ہم پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے جو الفاظ ہے اور اس کے جو الفاظ کے معانی ہیں ان میں بظاہر کوئی خرابی نہیں ہے وہ درست ہیں لیکن اس دعا کو اگر ہم پڑھیں تو قرآن اور حدیث سے ثابت سمجھ کر کے یا سنت سمجھ کر کے اس کو نہ پڑھیں سنت سمجھ کر کے پڑھنا یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ دعا نہ تو اللہ کے نبی سے ثابت ہے نہ ہی قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے اور کوئی بھی دعا وہ سنت تب ہی ہوتی ہے جب حدیث وغیرہ سے یا اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ دعا ثابت ہو اور اس کی جو دعا کی فضیلتیں ہیں وہ تو بالکل گھڑی ہوئی ہے کیونکہ اس کی بہت سی فضیلتیں لوگوں نے ایسی ایسی بیان کر رکھی ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور اس کے پڑھنے سے ہر بیماری سے شفا حاصل ہوتی ہے بہت زیادہ فضیلتیں لوگوں نے گھڑ کر کے اس کی بیان کر رکھی ہے جو اس کی فضیلتیں ہیں وہ تو سراسر گھڑی ہوئی ہیں کیونکہ کسی بھی دعا کی فضیلت جو ثابت ہوتی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے سے یا صحابہ اکرام کے بیان کرنے سے اور اس کی فضیلت نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے نہ یہ کسی ائمہ مستہدین اور تابعین سے اس کی فضیلت ثابت ہے یہ لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی اس کی فضیلتیں ہیں اس دعا کو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اللہ کے نبی صحابہ تابعین تب تابعین کسی کی طرف بھی نزبت کے بغیر ایک دعا سمجھ کر کے ہم پڑھ سکتے ہیں اور اس کی فضیلتوں کو صحیح سمجھ کر کے فضیلتوں کو سامنے لکھ کر اس کو نہ پڑھا جائے کیونکہ تمام کی تمام فضیلتیں گھڑی ہوئی ہیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں اور کسی بھی اگر فضیلت کو نزبت اللہ کے نبی کی طرف اگر ہم کرتے ہیں اور اللہ کے نبی سے وہ فضیلت ثابت نہیں ہو تو پھر یہ اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹ ہوگا اور یہ بڑی سخت وعید ہے اللہ کے نبی کے اوپر اگر کوئی جھوٹ گھر لیا گیا تو اس کے لئے بڑی سخت وعید ہے بڑی سخت وعید ہے اللہ کے نبی کی کہ جو میرے اوپر جان بوس کر کے جھوٹ گھڑے گا میری طرف کوئی ایسی بات منصوب کرے گا جو مجھ سے ثابت نہیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اس لئے کوئی بھی دعا اگر ہم پڑھیں اس کی سب سے پہلے تحقیق کریں کہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے اس کی فضیلت اللہ کے نبی سے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے اگر اس کی فضیلت ثابت نہیں ہے اور وہ دعا یا وہ کوئی بھی اذکار حدیث سے قرآن سے ثابت نہیں ہے تو پھر ہم اس کو اسی حد تک پڑھیں اس کی فضیلتوں کو ثابت سمجھ کر کے یا سنت سمجھ کر کے اس کو پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے اس لئے جو بھی دعائیں ہم پڑھیں جو بھی اذکار ہم کریں وہ دعائیں پڑھیں جو منقول ہو اللہ کے نبی سے صحابہ اکرام سے جو دعائیں ثابت ہو اور منقول ہو کیونکہ جو دعائیں قرآن و حدیث سے صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی سے ثابت ہوتی ہیں وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے اور ان کا عجر و ثوابی زیادہ ہوتا ہے بنسبت ان دعائوں کے جو ثابت نہیں ہوتی اسی طرح کی ایک یہ دعائے ہیں دعا گنجو العرش یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کو ہم پڑھنا چاہے تو اس کو سنت سمجھے بغیر اور اس کی فضیلت کو سامنے رکھے بغیر ہم یہ پڑھ سکتے ہیں لیکن سنت سمجھ کر کے پڑھنا اور اس کی منگھرد فضیلتوں کو سامنے رکھ کر کے پڑھنا پھر یہ درست نہیں ہے وقت واللہ ہو آلہ